میرے سونے آج سونے آوے میں جتنا تمہیں دیکھوں میرے سونے آج سونے آوے السلام علیکم ایوروان ویلکم بیک اگن کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج میں چھوٹی سی ویڈیو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ آج ہی کی ویڈیو ہے یعنی سندے کا جو دن ہے آج اور اس کے لنچ کی ویڈیو ہیں کیونکہ کل جو مجھے خوشی میٹی تھی ایڈسنس کی اس کی خوشی میں اچانک سے شام کو مجھے خیال آیا کہ یہ جو کلپس ہیں یہ کل شام کے ہیں کیونکہ شام کو ہی مجھے خیال آیا اچانک سے کیونکہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے کیونکہ میں نے کبھی بھی یوٹیوب کی اگر چاہے وہ میرے سبسکرائبرز ہو جب میرے پورے ہوئے تھے یا چینل مونٹرائز ہوئے تھا تو میں نے کوئی بھی سیلیبریشن نہیں کی تھی تو مجھے بھی شوک ہوا اور خیال آیا کیونکہ فیملی کی دعوت کی جائے اور ان کو ہی میں ٹریٹ دے دوں گی جو کل جب میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے گروسری تو اتفاق سے اس میں وہ پورا چکن بھی لے کے آئے تھے جوسکہ تو ویسے بھی میں ہٹاتی ہوں تو میں نے اس کو فریز نہیں کیا اور بس خیال آیا کہ نہیں اس کو آج سیلیبریشن کر کے ہی رہوں گی کیونکہ بہت زیادہ خوش تھی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو اس خوشی کو سیلیبریشن کرنے کے لیے بھی آج آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں تو یہ جناب ہے آج کا دن اور میں نے سوچا کہ سمپل سی چوڑی سی نداوت کر لیتی ہوں اپنی ہی فیملی کو کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ہے نہیں اور نہیں ہم کسی کو بلا سکتے ہیں اس طرح جلدی میں کیونکہ یہاں پہ تو ایک دو ہفتے پہلے ہی اگر کوئی ہے بھی چاہے فرینڈز ہیں یا فیملی والے ہیں تو ان کو دو ہفتے پہلے بتانا پڑتا ہے لیکن کیونکہ یہ اچانک والا پروگرام ہے تو یہ دیکھئے میں نے چکن کو میرینیٹ کر کے رات کو بھی رکھ دیا تھا کیونکہ میں جب چکن کو میرینیٹ کرتی ہوں تو اس سے پہلے میں دو تین گھنٹوں کے لیے پانی لیتی ہوں نورمل پانی اور اس میں نمک اور سرکہ ڈال کے تو چکن کو اس میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ میں کوئی کچھا پپیتا وغیرہ یہ چیزیں میں یوز نہیں کرتی تو اس طرح یہ تھنڈر ہو جاتا ہے بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بنتا ہے اچھا تو میں نے سوچا کیونکہ سٹرڈے کا دن تھا کل اور شام کو ہی خیال آیا تو زیادہ تو میں کچھ کرنے ہی سکی لیکن جو گھر میں جو بھی تھا میں نے کہا انہی کو میں یوز میں لاؤں گی اور بس یہ ہے کہ سیلیبریشن میری ہو جائے گی تو چکن گریل کروں گی ساتھ میں یہ ویجیز ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے چکن کو پر صبح نکال دیا تھا فریج میں رکھ دیا تھا اور نائٹ کے لیے اور ابھی میں اس کو گریل کر رہی ہوں ساتھ میں ویجیز بناوں گی اور ویجیز تو یہ ہیں کہ بچے بڑے جو بھی ہیں نا سب کو اچھے لگتے ہیں اور ساتھ میں میں زیرے والے اور بٹر والے رائس بنا لوں گی چکن کیوب ڈال کے اور ساتھ میں اور ہاں ایک بہت زیادہ جو اس طرح اس طرح کی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا جس طرح کی ویجیز ہو گئے اور گریل چکن ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ والا سوس میں ضرور بناتی ہوں یہ ہے گارلک سوس اور خوب سارے اس میں گارلک جاتا ہے اور جو کریمی سا دہی یہاں پر ہمیں ملتا ہے نا یوگرٹ اس کو میں یوز کرتی ہوں اس میں اور بلکل بھارے تھوڑا سامس میں پیاس بھی ڈال دیتی ہوں خیر کبیس کی ریسے بھی ڈال دوں گی چینل پہ اور یہ سیلٹ میرا بن گیا یہ جو کریمی سا گارلک سوس ہے وہ بن گیا یہ ساتھ میں ہو ویجیز ہو اور چکن ہو تو آپ یقین کریں باقی آپ کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرو گے تو پھر جاتے جاتے بھول جاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک این کمیٹ کرنا بھولیے گا جو نیو ہے وہ سبسکرائب ہی کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنی فیملی ایند فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ فانل لک ہے جناب میری جو میں ٹریٹ دینے والی ہوں آج اپنی فیملی چوٹی سی فیملی چوٹا سا ٹریٹ تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی گی اور کبھی اگر پروپر ریسیپی آپ لوگ کو چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں دے دوں گی کیوں میں ٹرکش اس میں ٹرکش جو مسالہ ہوتا ہے اپنے مسالوں کے ساتھ جو ٹکہ مسالہ اور تندوری ہیں ان کو شامل کر کے اس میں ٹرکش ایک مسالہ ہے وہ ضرور ڈالتی ہوں تو اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ چاہتا ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں نے اپنی خوشی میں آپ لوگوں کو بھی یاد رکھا کاش کہ میں آپ لوگوں کلا بھی سکتی اپر یہ پوسیبل نہیں ہے اور میری لئے پلیز دعا کیجئے گا کہ ہمیں پاکستان کی ٹکرز مل جائیں کیونکہ وہ نہیں مل رہی اور اگر وہ نہیں ملی تو پ پھر کہیں اور بھی ہمارا ہے پلیٹ وہاں جائیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ لے کے جاؤں گی تو اس کے ساتھ لوں گی آپ لوگ سے اجازت ہو یہاں پہ میں کروں گی اپنا لانچ انجوئے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چی اوکے اللہ حافظ ٹکن بائی